آپ کہتے ہیں کہ کس طرح سے رات کو سونے کی ٹپ بتائیں تو میں اس کی طرف اشارہ کروں گا اس کو طلاق دے دیں صبح رجوع کر لیں صبح رجوع کر لیں آپ عشاء کے نماز پڑھنے جائیں وہ جو کیا نام ہے اس کا ورک لائف بیلنس کا ایکسپرٹ ہے کرک بیلنٹائن انہوں نے کہتا ہے کہ جو 10 3 2 1 0 فارمولا جو انہوں نے بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ دس گھنٹے پہلے آپ سونے سے دس گھنٹے پہلے آپ نے کفی نہیں دینی یعنی if you're sleeping at 10 p.m. at night بارہ بجے کے بعد نو کیفین تین گھنٹے پہلے سونے سے کھانا کھا لیا آپ نے 10 3 2 1 0 دو گھنٹے پہلے آپ نے اپنا ورک چھوڑ دیا ہم تو رات سو دے دے بھی اپنا میٹنگز یا کام اپنا ٹاک سائن کر رہے ہوتے ہیں دو گھنٹے پہلے آپ نے کام بلکل چھوڑ دیا ایک گھنٹے پہلے آپ نے سکرین کو بلکل ختم کر دیا یعنی جو ایک casual وہ بھی ختم کر دی no replies at all phone airplane mode پہ اور zero times you have to press the snooze button while you wake up تاکہ آپ کا sleeping same pattern پہ آجائے اور جاگنے کا same pattern آجائے تب ہی آپ کی آنگ تحجید پہ کھل جاتی ہے بغیر اعلام کے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو لیکن یہ جو phone ہے نا اس نے ہماری family life کو اس سے سب کو تباہ کر دیا ہے سو مشورہ کیا ہے practical مشورہ sleep کے حوالے سے کیا رہا کریں اپنا optimum sleep level define کر لیں وہ کس طرح ہوتا ہے آپ ہر رات کو سویں پندرہ منٹ کم کرتے جائیں شروع کریں سات گھنٹے سے یا آٹھ گھنٹے سے پندرہ منٹ کم کرتے جائیں اور جس ٹائم پہ فرزمبل سوہ چار یا ساڑھے پانچ گھنٹے جو بھی آپ کو ٹائم سب سے کلک کرتا ہے اسے multiple try کریں کہ آپ اس ٹائم صحیح اٹھتے ہیں تو پھر آپ کا وہ optimum sleep time ہوگا دوسری چیز کیفینز کا استعمال نہ کریں تیسری چیز سیل فون کو اشاہ کے نماز limit رکھ لیں کہ اشاہ کے نماز پہ میرا فون tell your employees tell your colleagues کہ میرا اشاہ کے بعد no reply policy اور اس کے بعد فیملی کی ساتھ بیٹھیں تائم گزار رہے ہیں بیگم سے کپے شہ پہ مار رہے ہیں اور پھر سونے کی تیاری کی کر لیں ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ پھر تحجد پہ انشاءاللہ آپ الام بگا کے اٹھیں یہ کچھ بہت ہاں جو اسکار ہیں سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے درازے بند کریں واللہ it will make a lot of difference in your sleep patterns بستر کو جھاڑ کے سوئیں جو sleep paralysis ہوتے ہیں یہ جو disturbed sleep ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے لیکن ان فرمایا کہ تم اپنے بستروں کو جھاڑو تمہیں نہیں پتا مہاں کون لیٹھا ہوا ہے بسم اللہ پڑھ کے تین دفعہ جھاڑو اسکار کر کے سوئیں شام کے اسکار ٹھیک ہے رات کے اسکار کر کے سوئیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کر کے سوئیں اللہ مسلم تو نفسی علیق وفوض تو عمری علیق ووجہ تو وجہ علیق راغبتن ورہبتن علیق لا مل جا واللہ من جا من کا علیہ علیق یہ ساری جو ہیں فرمایا جو یہ پڑھ کے سویا اور اس کے آخری کلمات ہوئے اور موت آگئی اسے وہ کنفرم جنتی ہے یہ کنفرمٹ ہوتی ہے مجھے ہزیاری مصر میں یہ جو اذکار والی بات ہم کہہ رہے ہیں اذکار بھی یار وہ بندہ کر سکتا ہے جو ٹائم سے بیٹ پہ آ رہا ہے ہم جب بیٹ پہ جاتے ہیں ہم اتنا تھکی ہوتے ہیں اتنا گاؤسٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے میں اندر اذکار کی حمد نہیں ہوتی یہ سارے اذکار کی حمد کیونکہ ہمیں ڈرین کر جاتا ہے اکتفاق کر لیتے ہیں وہ بسمکہ اللہ محمود ہوا آگیا اور چھوٹی چھوٹی دعا پڑھے اور بس پڑھ کے سو گئے شیخ کو ایک بھائی ہے احمد سلیم وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ان کے پاس فیڈ بٹ تھی کہتے ہیں میں نے جب اذکار پڑھ رہا تھا تو میرے فیڈ بٹ پہ سلیپ ڈیسٹربنس بہت کم آتی تھی اور جب میں وہ نہیں پڑھتا تھا تو وہ زیادہ دی تھی کہ میں نے کہ یار مجھے ایک ٹرک تو نہیں کر رہی میں نے بیگم کو پہنائی اور بیگم کو کہا کہ آج رہا تمہیں اذکار نہیں کرنے اور اس پہ آرہا تھا میں اس پہ چونکہ آتا ہے کہ دس مچ ٹائم آہ لائٹ سلیپ دس مچ ٹائم دیپ سلیپ دس مچ ٹائم دس مینی ٹائمز یو ور اوک اٹ نائٹ اور جب انسان اذکار کرتا ہے تو یہ نائٹ میٹس کیوں آتے ہیں یہ ہم نے اذکار چون نہیں کی ہوتے ہیں تو یہ کچھ ایکٹیوڈی ہم نے کچھ چیزیں کور کی اگر سمارائز کریں مینلی کھانے پہ دھیان دیں اپنی ایکسرسائز کے لازمی دن میں آدھا پونہ گھنٹہ نکالیں ایک دن کی بریک لیلیں دو دن کی بریک لیلیں فائیو ڈیز ای وی کم اسم کریں اور اپنی انشاءاللہ سلیپ پیٹرن سٹیک کر لیں یو ورہا ہیلی لائف اور اگر آج نہ کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی پرائس آپ کو کچھ سالوں بات پہ کرنے پڑے اللہ نہ کریں تو اللہ سب ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور جزاکمال خیرن کوئی کوئی پوائنٹ آپ نے ایڈ کرنے تو آپ کو سے بھی انشاءاللہ سیکھو گائز آنے نیکس لاؤڈن کلیئر آنے نیکس سنڈے آنے ایوننگ ایٹھ پی ایم انشاءاللہ اور کوشش پوری ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اس میں آپ لوگے کومنٹس لیں دن میں روزے رکھ رہے ہیں رات و قیام کر رہے ہیں اللہ کی ایمین کو روکنا پڑتا کہ یار بس کرو تھوڑا سنا کام میرے سنا سے عمل کرو اتنی وہ نہ بنو زینب بنت جہاش لیکن ایم کی وائف تھی مسئل نوی سے تار باندھ لی ہے اور روپ باندھ لی ہے اور وہ نماز کیا ملال کرتی تھی کہ جب مجھے نیند ہے تو میں مجھے یہ روپ پکڑ لے اور کھانچ لے تو اللہ کی ایمین نے اس اٹیٹیوٹ سے منع کیا کہ ایسا نہ کرو یہ کس کی تار ہے لیکن ان میں اتنی انرجی کہاں سے آیا اب تو آپ صحابہ اکرام کی بات کر رہے ہیں آپ ابھی کی بات کر لیں فرکزمپل ہمارے جو بڑے ہیں فر انسٹنس ان کا لائف سپین دیکھ لیں دیو ٹو دیر آپ یہ کہلیں ان کی سلیپ پیٹن ہو گیا یا ان کا کھانے کا پیٹن ہو جائے ٹھیک ہے ان کا لائف سپین اور ہمارا جو آپ یہ کہلیں کہ لائف سپین جو آج کی جنریشن ہے وہ کھانے کی وجہ سے بھی ہے سلیپنگ ڈیسورڈر کی وجہ سے بھی ہے اس کے وجہ سے دیکھیں سٹریس ٹینشن ڈپریشن سب کچھ آتا ہے تو فرق واضح ہے فرق واضح ہے تو وہی بات آتی ہے کہ جب انس ان انٹل آپ ہر چیز کو پروپورشن میں نہیں نہ رکھیں گے چاہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے چاہے وہ آپ کی آپ کی سلیپ ہے آپ کے سونے کا طریقہ ہے یا آپ کا کھانے کھانے کا طریقہ ہے تو میں نا ہاں تھوڑا سا وہ جو اپیرنٹ اس کا وہ گرم پانی ہونے کی ورسے وہ تو کرے گا لیکن کوفی اٹسلف جو ہے جب وہ بریکڈاؤن ہوتی ہے ڈائجسٹ ہوتی ہے بلڈ سٹریم میں آتی ہے تو وہ what does it do to your body وہ ایکچلی کاؤن کرتا ہے اس کی تاسکی اچھا میں نے سونا کہ کوفی بھی in a certain amount آپ کے لئے اچھی بھی ہے بلکل ایکسیسیف نہ جائیں آپ لیکن اور آپ اب ارلی مارننگ ڈرنک اس کو رکھلیں نا اپنا ہاں سپیشلی بلک کافی without sugars without milk آپ اس کو رکھ لیں تو it is very good for your metabolism very good for your energy energy boost آپ کو instant دیتی ہے کچھ چھوٹی چیزیں ایسی جہاں پہ ہمیں کچھ fix کرنے کی بڑی ضرورت ہے جیسے یہ ڈرنکس ہم لیتے ہیں اس میں جو ایڈیٹیوز ہم use کر لیتے ہیں کبھی کبھی خاص طور پر sugar ایک یہ habit توہا مجھے لگتا بنا نجھے کہ ہم sugar کم از کم نکالیں کچھ اور چیزیں لے کے شہد ہلکی سے ڈال دیں کھجور کو ساتھ کھا لیں شکر یا گوڑ مو میں لکھ لیں مجھے بڑے اچھی habit لگتا ہے کہ ہم جب کعوہ چنوہ پیتے ہیں تو اس میں آپ ایک گوڑ ساتھ ہوتا ہے آپ اس کو زبان پر رکھیں کھل ہی میری بات ہو رہی تھی ایک بھائی سے اور وہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ٹیسٹ اورینٹیڈ ہر چیز میں ہم ٹیسٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جب تک ٹیسٹ ہمیں نہ ملے یعنی ہم کسی بھی فوڈ کو جو گریڈ کرتے ہیں it is based on taste جبکہ جو گوڑوں کی اچھی بات ہوں تھی وہ لینی چاہیے جو ویسٹرن لائف شیل ایک کمنس اس میں نیوٹریشن کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے ہیں تو وہاں پہ جو فوڈ کا کونسپٹ ہے it is not based on how it tastes primarily it is based on the nutritional value وہاں پہ آپ دیکھو گے کہ جو لوگ ہیں وہ اٹھا کے پیچھے ضرور پڑتے ہیں کہ ہم کیا لے رہے ہیں وہاں پہ میں بات کروں گا وہ فور اگزامپل ان کا ان کے ڈائیٹ ہی ہوتی کہ جی آپ نے فور اگزامپل چکن پیس کھانا ہے وغیرہ وغیرہ اور نو سپائسیز وٹسوائیور اور وہ مہینوں مہینوں کھاتے رہتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ آپ ان کو کوئی سپائسی فورٹ دے دیں گے نا وہ تھوکے سائٹ پہ کر دیں گے بولیں گے تم کیا کھا رہے ہو تو ایک آپ کی حیبٹس ہی بن جاتی ہے آپ نے اپنی لائف کو کیسے لیٹ کرنا ہے it depends upon you آپ یقین کیجئے گا اگر ہم دیکھیں فور اگزامپل کسی سے بھی پوچھ لیں کہ کہ آپ جو ہے آیا ہیلڈی لائف ڈیئر برادر اینڈ سسٹر سبسکرائب آور چینل تا فینز فار مور بیوٹیفل ویڈیوز جزاک اللہ خیر